Welcome to Burhan's Preparatory Academy امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے Federal Investigation Agency Pakistan Studies کا سیکشن جاری ہے اور Pakistan Studies کے سیکشن کے اندر آج ہم Sports in Pakistan آپ کو پڑھائیں گے اس سے پہلے General Knowledge سیکشن کے اندر ہم نے International Sports آپ کو پڑھایا تھا تو آج کا لیکچر کے اندر Sports in Pakistan اس سے کیا مقصد ہوا International Sports اور Sports in Pakistan میں کیا difference ہے تو International Sports میں ہم نے پوری دنیا میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں اس کا ذکر کیا لیکن پاکستان میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں وہ ہم پاکستان کے Studies کے اس ٹاپک کے اندر ڈیٹیل سے آپ کو پڑھائیں گے تو بغیر دیر کیے ہم اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں تو اوورال اب تک 56 لیکچر آپ کو ڈلیور کیے جا چکے ہیں اور 57 لیکچر آج آپ کو ڈلیور کیا جائے گا تو لیٹس مووو آن سب سے پہلے پاکستان Studies کے اندر جو Topics ہم نے اب تک کور کر لیے ہیں وہ ہے جیوگرافی آف پاکستان ڈامز ان پاکستان ڈیزرٹس ان پاکستان ماؤنٹنز ان پاکستان پورٹس ان پاکستان وارز فارڈ پاکستان پریزیڈنٹس پرائیم نیسٹر چیف منیسٹر گوونرز ان پاکستان ہیڈز آف انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ سینٹ نیشنل اسیمبلی سٹیٹ بینک آرمی ائر فورس نیبی کونسٹیوشنل موٹرو ویز ہائی ویز انرژی پروجیکٹ وارٹر پروجیکٹ سچولر ڈیپ جی ڈی پی لائف آف قائدی آزم محمد علی جینا دا فاؤنڈر آف پاکستان اللامہ اکبال مفقر پاکستان نیشنل پویٹ آف پاکستان پاکستان انٹرناشنل ٹریٹیز جس کا پاکستان حصہ ہے سینٹو ایسی او سارک ای سی او وغیرہ ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں ان کے چودہ نوکات راؤنٹیبل کانفرنسز ٹھیک ہے یہ بھی ٹاپکس ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ 1973 کے elections لاہور ریزولوشن 1946 elections پارٹیشن پلان بھی آپ کو پڑھایا جا چکا ہے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے یاد کیجئے گا کہ ٹاپک نمبر 16 اور 17 آر موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپکس پروم دس سیکشن ٹھیک ہے اس کے بعد آج ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک نمبر 18 سپورٹس ان پاکستان تو انشاءاللہ ہم اس کو آج ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں تو یہ ٹاپک کیونکہ بہت لندھی ہے ٹھیک ہے ڈیپ ڈیپ ڈیپھ میں ہمیں جانا پڑے گا کیونکہ لازٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ یہاں سے بہتہاشا کوسٹن کیے گئے تھے ڈیفرنٹ بیچز کے اندر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے آج ذکر کرنا ہے کرکٹ کا ٹھیک ہے کیونکہ کرکٹ بہت پپلر گیم ہے پاکستان میں اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے ویسے تو ہمارا نیشنل گیم ہاکی ہے لیکن سب سے زیادہ دیکھے جانا والا جو کھیل ہے پاکستان کے اندر وہ کرکٹ ہے اور لازٹ ٹائم بھی میں نے دیکھا ڈیفرنٹ بیچز کے اندر کرکٹ سے مطالق بہت زیادہ پاکستانی کلچر اگر ہم پاکستانی کلچر کی بات کرتے ہیں یا سب کانٹینٹ کلچر کی بات کرتے ہیں اوورال سب کانٹینٹ کلچر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سپورٹ کو بہت زیادہ ایک اہمیت دی جاتی ہے کرکٹ is the most پاپلر سپورٹ in پاکستان فیلڈ ہاکی پولو and سواش are also پاپلر اگر ہم پاکستان کی پرٹیکلرلی بات کریں تو میں سب سے پہلے بات کروں گا کرکٹ کی جو کہ بہت زیادہ فیمس ہے ٹھیک ہے the famous sports in پاکستان is کرکٹ اب آپ دیکھیں چاروں صوبوں کے اندر یہ واحد کھیل ہے جو بہت زیادہ دیکھا جانے والا ہے حالانکہ ہمارا جو پومی کھیل ہے وہ ہے فیلڈ ہاکی اسی کے ساتھ ساتھ پولو میں اور سواش میں ہم نے بے تہاشا you know titles جیتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے کرکٹ کو پڑھیں گے اس کے علاوہ پھر آگے چل کر فیلڈ ہاکی یا پھر اولمپک گیمز کے اندر جو important sports پاکستان سے کھیلے جاتے ہیں انٹرناشنلی ہمارے کھلاڑی جاتے ہیں تو ان کو انشاءاللہ پڑھایا جائے گے جو کہ exams point of view سے important ہوں گے ٹھیک ہے تو traditional sports like کبڑی کبڑی کا ورگ کپ بھی created in 1962 by the ministry of education تو initially پاکستان sports board بنائے گے 1962 میں جو کہ کام کرتا تھا ministry of education ٹھیک ہے اس کے علاوہ as a corporate body for the purpose of promoting and developing uniform standards of competition in sports in pakistan are comparable to the standards prevailing internationally and regulating and controlling sports in pakistan on national basis ٹھیک ہے اس کے علاوہ the size of the teams Pakistan sends اب یاد رکھے گا پاکستان جو اپنی teams بھیجتا ہے most importantly ہم یہاں پر ان events کا ذکر کریں گے جو کہ بہت زیادہ important events ہیں پوری دنیا کے اندر ٹھیک ہے جس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ Olympic Games کے اندر ہمارے کافی کھلاڑی کھیلنے جاتے ہیں ancient games کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی کافی sports جو کہ پاکستان میں کھیلے جاتے ہیں وہ یہاں جا کر ہمارے کھلاڑی ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کو world games اور اس کے ساتھ commonwealth games جو کہ انگلینڈ کے اندر کھیلی گئی ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی پاکستان نے کافی اس بار medals جیتے ہیں تو اس کا بھی انشاءاللہ details سے آپ کو چیزیں پڑھائی جائیں گی اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ topic ہمارا تھوڑا سلینتی ہوگا کیونکہ لازم میں نے دیکھا بہت سے questions یہاں سے کیے گئے ٹھیک ہے تو ہم وہ کوئی بھی ac جگہ یا کوئی ac چیز چھوڑنا نہیں جاتے جہاں سے آپ سفر کریں ٹھیک ہے the first national games were held at polo ground karaji from 23 to 25 April 1948 تو پاکستان میں سب سے پہلی national games کب کھلی گئی ہیں 1948 میں کھلی گئی ہیں ٹھیک ہے the total number of athletes اس میں 140 آئے تھے ٹھیک ہے جس میں basketball boxing cycling trek and field volleyball weightlifting اور wrestling کی games شامل تھیں ٹھیک ہے let's move on the Pakistan sports board is a government institution where as the Pakistan olympic association is working under the shelter of the international olympic committee پاکستان sport board is government institution and we talk about the Olympic association which is international olympic committee پاکستان famous sport cricket and insha allah cricket to you provide knowledge to provide to today will focus on cricket and next lecture we play sports in Pakistan and you provide it cricket is the most popular sport in Pakistan if you can see even 2022 T20 International World Cup is in 4 subah it is a josh and jazw and when someone does perform اور آپ پرفارم کرتا ہے تو ہر جگہ پر تنکیر کی جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پاکستان کے اندر کرکٹ وہ واحد سپورٹ ہے جس میں ریڈی والے سے لے کر ایک بزنس من کو نالج ہے وہ اس کے بارے میں کمنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے it is the most popular sport in پاکستان اچھا پاکستان came into recognition in the game of cricket in jolife 1952 یاد رکھے گا پاکستان نے پہلا انٹرناشنل میج 1952 میں کھیلا ٹھیک ہے they played their first international game which was a test against india in 1952 اور یہاں سے پوچھا جائے اگر آپ سے کہ پاکستان کے پہلے captain کون تھے تو وہ کون تھے جی ہاں last time یہ question پوچھا گیا ہے تو وہ تھے حفیظ کردار حفیظ کردار ان کا نام تھا تو نوٹ ڈاؤن کیجئے گا یہ ایک سر question پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پاکستان has won international cricket events پاکستان نے بے تہاشا cricket کے جو international events ہیں وہ جیتے ہیں such as 1992 کا 50 over world cup آپ دیکھ لیں جو کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے lift کیا the 2009 icct 20 world cup جو کہ انگلینڈ کے اندر ہوا وہ اس وقت جو کپتان تھے پاکستان کرکٹین کے یونس خان تھے پھر 2017 کے اندر چیمپنز ٹروفی پاکستان نے جیتی against india جس میں کپتان پاکستان کے کون تھے سرفراعظم نہ تھے اب میں کپتان کا آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر یہی questions last time بھی پوچھے گئے even یہ تک پوچھا گیا کہ بتائیں پاکستان کو 2015 cricket or ڈی آئی ورلڈ کپ کے اندر کس نے lead کیا تھا تو وہ مصباح الحق نہیں کیا تو اس طرح کے questions جو ہیں وہ last time پوچھے گئے تھے تو اس حوالے سے میں نے اس بار ڈیٹیل سے آپ کو پڑھانے کی کوشش کی ہے besides finishing runner up in 1999 cricket world cup تو 1999 کے world cup کے اندر بھی پاکستان runner up رہا اور آسٹریلیا نے اسے شکست دی اور اس cricket world cup کے اندر 1999 ڈی آئی cricket world cup کے اندر پاکستان کے جو کپتان تھے وہ تھے وسیم اکرم ٹھیک ہے اب یاد رکھے گا اور پاکستان اسی کے ساتھ ساتھ دو ہزار ساتھ کے ڈی آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو کہ پہلا ورلڈ کپ تھا ٹھیک ہے اس میں پاکستان نے فائنل کھیلا against انڈیا جو کہ پاکستان اس میں اس کو شکست ہوئی اور اس وقت جو پاکستان کر کے ٹیم کے کپتان تھے وہ تھے شوئر ملک ٹھیک ہے پاکستان also won the ACC ٹھیک ہے تو پاکستان نے ایشیا کب بھی دو بار جیتا ہے 2000 میں اور 2012 میں تو یاد رکھے گا سن 2000 کے اندر مہین خان اس کے کپتان تھے ٹھیک ہے اور 2012 کے اندر اس کے کپتان کون تھے جی ہاں مصبع الحق تھے 2000 سن 2000 میں ہم نے بنگلہ دیش کے against سن 2000 میں ہم نے سری لنکا کے against کامیابی حاصل کی اور 2012 میں مصبع الحق جس میں کپتان تھے اس میں ہم نے بنگلہ دیش کو شکست دی تھی اچھا پاکستان کرکٹ ٹیمز تک پارٹ ڈومیسٹک کامپٹیشن سچ از کائدیازم ٹروفی اور پیٹ پرنس ٹروفی پاکستان کے دو ایک ایسے ایونٹس ہیں جو کہ یہاں ٹومیسٹکلی کھیلے جاتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کرکٹ پورٹ ارگنائز فرنچائز بیس ٹی 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 لیگ نون از پاکستان سوپر لیگ پاکستان سوپر لیگ جو کہ جس کا پہلا ایڈیشن کھیلا گیا دو ہزار سولہ کے اندر کھیلا گیا تو ریگلرلی یہ ہر سال کھیلا جاتا ہے ٹھیک ہے لیٹس موو آن پاکستان کرکٹ پورٹ جسے ہم پی سی بی کہتے ہیں کنٹرولز بوت دی منز وومن گیمز ٹھیک ہے پاکستان کرکٹ پورٹ منز کرکٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور وومنز کرکٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے پاکستان کے چند ایک وہ ریکارڈز جو کہ دنیا میں جانے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں جب بھی آپ پاکستانی کرکٹرز کا نام لیتے ہیں تو پاکستان کی ہسٹری کے اندر بے تہاشا لوگوں نے کرکٹ کھیلی لیکن نوٹیبل کرکٹرز پاکستان کی طرف سے آقب جاوید رمیز راجہ شویب اختر یونس خان سکلین مشتاق مشتاق احمد عبدالقادر وسیم اکرم زہیر عباس جاوید میادات سعید انور محمد یوسف انزمام الحق وکار یونس شاہدہ فریدی محمد بردرز جس میں تین بھائی تھے ٹھیک ہے حنیف مشتاق اند صادق ان وزیر اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب یہ نوٹیبل نیمز ہیں ٹھیک ہے جب بھی آپ پاکستان کے انقدر کرکٹ کی بات کریں گے تو یہ نام آپ کو گھوم پھر کر آپ کے سامنے نظر آئیں گے اور ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پر اگر کوئی تبصرہ دیکھیں گے تو یہی وہ کرکٹرز ہیں جو کہ آکے وہاں پر اپنا ویو پوائنٹ آف یو پیش کرتے ہیں کیوں کیونکہ دے آر نوٹیبل کرکٹرز کیونکہ ان کی پرفارمنس ایسی رہی ہے کہ وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے سعید انور کا وہ ایک سوچرانوے رنز کا جو ایک ریکارڈ تھا وہ تقریباً گیارہ سال تک رہا کتنے سال تک رہا گیارہ سال تک رہا ٹھیک ہے اور پاکستان کی جانب سے یہ ریکارڈ توڑا ہے کس نے فخر زمانے دو ہزار اٹھارہ کے اندر زموابے کی اگینس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہائیسٹ رن ہے اس وقت اوڈیا کرکٹ کے اندر وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں روحے شرما کے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ہم انٹرنیشنل جو اسپورٹس میں نے آپ کو پڑھایا تھے کرکٹ کے حوالے سے ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی تو اس میں میں نے آپ کو یہ ریکارڈز بتائیں ہیں شیح بکتر holds the record of delivering the fastest delivery in the history of کرکٹ تو شیح بکتر پاکستان کے fastest baller ہیں اور دنیا کے fastest baller ہیں ٹھیک ہے انہوں نے سب سے تیز gain پھیکی تھی کتنی speed تھی ان کی جی ہاں 161.3 km پر اور کی speed سے انہوں نے ڈیلیوری پھیکی تھی جس کا record آج تک نہیں کوئی توڑ سکا ٹھیک ہے تو یہ اپنے چیزیں یاد رکھنی ہیں اکثر پوچھی جاتی ہیں شاید afridi holds numerous records ie third fastest century in odis ٹھیک ہے یاد رکھے گا یہ record ٹوٹ چکا ہے پہلے سب سے پہلے شاہد afridi کا یہ record تھا پوری دنیا میں کہ 37 balls کے اندر انہوں نے century لگائی تھی اور کس team کے against لگائی تھی تو یاد رکھے گا سری لنکا کے against لگائی تھی last time یہ بھی question different batches میں پوچھا کیا ہے بتائیں کہ پاکستان کی طرف سے شاہد afridi نے جو 37 ball کے اندر century بنائی تو وہ کس team کے against بنائی تھی تو یاد رکھے گا وہ سری لنکا کے against بنائی تھی اکثر یہ questions last time جتنے بھی batches گزرے ہیں 2021 میں fia کے exam سوئے تھے different batches کے اندر یہ سوالات کیے گئے ہیں وسیم اکرم کی بات کرتے ہیں maynaz fast baller at the time of his retirement جب وہ retirement دے رہے تھے تو اس وقت اگر ہم بات کریں تو اس وقت سب سے زیادہ ODI cricket کے اندر جو wickets نہیں وہ وسیم اکرم کی تھی اب تو خیر obviously مرلی درن کی شین وارن کی اور different ballers ہیں جن کی ان سے زیادہ wickets ہیں محمد یوسف has scored the most test runs in a calendar year یہ واحد record ہے پاکستان کی جانب سے جو اب کے اب تک نہیں ٹوٹ سکا محمد یوسف maynaz cricketer جنہوں نے ایک سال یعنی ایک calendar year کے اندر سب سے زیادہ test runs کیے تھے let's move on titles won by Pakistan cricket اب تک جو پاکستان انٹرنیشنل titles جیتے ہیں one by one ہم اس کا یہاں پر تذکرہ کر لیتے ہیں کیونکہ last time بھی یہاں سے بے تہاشا questions کیے گئے تھے تو آپ نے اس کو note down کرنا ہے اور different چیزیں جو ایڈیشنل چیزیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں ایک register پر لکھتے جائیں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں 50 over world cup کی جو کہ 1992 میں کھیلا گیا کہاں کھیلا گیا نیو زیلینڈ اور آسٹریلیا کے اندر کھیلا گیا تو یہ بات کر لیتے ہیں the 1992 cricket world cup officially Benson & Hedges world cup اس کو کہا جاتا تھا یہ پانچواں cricket world cup تھا پانچواں cricket world cup تھا اور میں آپ کو بتا چکا ہوں انٹرنیشنل انٹرنیشنل سپورٹس میں ہم نے جب کرکٹ کا ذکر کیا تھا تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پہلا کرکٹ ورلڈ کپ کھلا گیا تو یہ چیزیں ہم نے وہاں پر پڑھ لی ہیں ٹھیک ہے پاکستان جو ورلڈ کپ جیتا ہے 1992 میں یہ پانچواں کرکٹ ورلڈ کپ تھا ٹھیک ہے it was in Australia & New Zealand میں کھیلا گیا 22 فیبروری سے لے کر پچیس مارس انٹرنیشنل سپورٹس میں تک کھیلا گیا and finished with the Pakistan beating England by 22 runs پاکستان نے final میں کس کو شکست دی England کو شکست دی کتنے runs سے شکست دی 22 runs سے شکست دی last time different batches سے یہ بھی question کیا گیا ہے بتائیں کتنے runs سے پاکستان نے England کو شکست دی in the final to become the world cup champions for the first time ٹھیک ہے in the first semi-final semi-finals اور پاکستان نے ابھی international world cup against New Zealand تو یہی scenario اس وقت بھی بنا تھا اور کیا scenario بنا تھا کہ پاکستان نے اپنا پہلا semi-final کھیلا تھا جو اس وقت کی top favourite team تھی New Zealand جنہوں نے صرف اور صرف group stages کے اندر اپنا صرف اور صرف ایک match ہارا تھا باقایا سارے matches جیتے تھے ٹھیک ہے پاکستان نے ان کو شکست دی پہلے semi-final کے اندر اور اس match جو men of the match award دیا گیا تھا وہ کس کو دیا گیا تھا جی ہاں انزمام الحق کو دیا گیا تھا انزمام الحق نے ساٹھ رنز بنایا تھے semi-final میں against New Zealand صرف 37 ٹھیک ہے یہ چیزیں اکثر پوچھی جاتی ہیں in a thrilling final پاکستان beat England by 22 runs اگین یہاں پر اور کس جگہ پر یہ final کھیلا گیا تو یاد رکھے گا Melbourne cricket ground کے اندر یہ final کھیلا گیا ٹھیک ہے اور یہ دنیا کا اگر یوں دیکھیں کہ بہت famous ground ہے جہاں پر cricket کھیلی جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ لارڈز ایک ایسا ground ہے جو کہ cricket کے جو میدان ہیں ان میں سے بہت famous ground ہے پھر اس کے بعد ایم سی جی کی ہم بات کرتے ہیں یہ بھی بہت famous ground ہے تو چند ایک important ground cricket کی دنیا کے اندر یہ اس میں آتا ہے تو واسیم اکرم became the player of the match he took 3 wickets تو فائنل کے اندر 1992 فائنل کے اندر تو واسیم اکرم نے کتنی wickets لیں تھی تو واسیم اکرم نے یاد رکھے گا 3 wickets لیں تھی اور یہ men of the match قرار پائے تھے اب یہاں پر last time ایک بہت interesting question پوچھا گیا اس کو بھی note ڈاؤن کیجئے گا وہ question کیا تھا کہ 1992 ورلڈ کپ کے اندر جو آخری catch تھا آخری catch تھا وہ کس نے پکڑا ٹھیک ہے وہ پکڑا تھا رمیز راجہ نے تو اس کو note ڈاؤن کیجئے گا کس نے پکڑا تھا رمیز راجہ نے پکڑا تھا اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں وہ جو last ball تھی جس پر پاکستان جیتا تھا وہ کس نے deliver کی تھی تو یاد رکھے گا اس وقت جو baller balling کروا رہے تھے وہ تھے عمران خان ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں let's move on T20 International World Cup 2009 کی بات کرتے ہیں پہلا ایڈیشن کب کھیلا گیا تھا پہلا ایڈیشن T20 World Cup کا کھیلا گیا تھا 2007 میں International Sports Events میں میں آپ کو پڑھا چکا ہوں 2009 میں یہ دوسرا event تھا جو کہ کھیلا جانے والا تھا انگلینڈ کے اندر ٹھیک ہے 2009 ICC World T20 was an international T20 cricket tournament which took place in England in June 2009 میں یہ کھیلا گیا ٹھیک ہے The captain of Pakistan cricket team in this World Cup was Yunus Khan Pakistan کے اس cricket World Cup کے اندر پاکستان تھے پاکستان 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 نے پاکستان 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 رہی تھی وہ تھی ciri lanka men of the matches men of the series ملا دلشان ورمان Let's move on Champions Trophy کی بات کرتے ہیں جو کہ 2017 کے اندر کھیلی گئی تو 2017 ICC Champions Trophy was the 8th ICC Champions Trophy 8th Champions Trophy کھیلی گئی England اور Wales کے اندر کھیلی گئی ٹھیک ہے Pakistan won the competition for the first time with a 180 run victory over India یہ International Cricket Council کے جو events ICC کی جتنے بھی events ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان events میں سب سے بڑی victory تھی یعنی سب سے بڑے margin کے ساتھ ابھی تک کسی team کو شکست ملی ہے تو پاکستان اس پاکستان team کی اس وقت کپتانی کر رہے تھے سرفراس احمد ٹھیک ہے the margin of the victory was the largest by any team in the final of an ICC ODI tournament in terms of runs in terms of runs بات کی جائے ICC events کے اندر ODI cricket کے اندر تو یہ سب سے بڑی شکست تھی جو کہ پاکستان نے India کو دی ٹھیک ہے player of the series award won by حسن علی تو حسن علی نے اس پورے tournament کے اندر بہت زیادہ all round performance کی تھی ٹھیک ہے player of the match award in the final won by فخر زماں فخر زماں نے یاد ہوگا آپ کو century score کی تھی against India in the finals ٹھیک ہے اسیا cup کی بات کرتے ہیں اسیا cup جو دو ہزار اور دو ہزار بارہ میں کھیلا گیا تو the 2000 اسیا cup was held in بنگلہ دیش کے اندر یہ کھیلا گیا ٹھیک ہے پاکستان won their first ever اسیا cup beating سری لنکا by 39 runs in the final ٹھیک ہے دو ہزار اسیا cup کے اندر یہ tournament پاکستان نے جیتا کس کو شکست دی تھی سری لنکا کو شکست دی تھی محمد یوسف ڈیکلیرڈ من آف ڈا سریز محمد یوسف کو من آف ڈا سریز کا ایوارڈ ملا پاکستان تیم کیپٹن بائی موین خان نے اس کی قیادت کی تھی اس ٹیم کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں the 2012 اسیا cup tournament held in بنگلہ دیش تو دو ہزار بارہ کا بھی ورلڈ کپ جو کہ پاکستان ورلڈ کپ کہہ رہا ہوں اسیا کپ جو کہ بنگلہ دیش میں منقد کیا گیا جس کے کپتان اس وقت تھے مصبا اول حق ٹھیک ہے تو مصبا اول حق نے اس ٹیم کو لیڈ کیا اور پاکستان ون دی ٹورنمیٹ بائی بیٹنگ بنگلہ دیش ان دا فائنل بائی ٹو رنز ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان کیپٹنز ان ورلڈ کپس تو لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ بہت سے بچس کے اندر ڈیفرنٹ جو ورلڈ کپس کے اندر پاکستان کے جو کپٹنز نے انہوں نے لیڈ کیا اس حوالے سے پوچھا گیا تو پاکستان کرکٹ ٹیم کیپٹن ان نائنٹین نائنٹی ٹو اوڈی آئی ورلڈ کپ وز عمران خان جو سابق وزیر آزم بھی ہے ٹھیک ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کیپٹن ان نائنٹین نائنٹی سکھ اوڈی آئی ورلڈ کپ وز وسیم آکرم نے پاکستان ٹیم کو لیڈ کیا نائنٹین نائنٹی سکھ ورلڈ کپ کے اندر پھر نائنٹین پاکستان کرکٹ ٹیم کیپٹن ان نائنٹین نائنٹی نائن جس میں پاکستان ٹیم فائنل میں پوچھی اور فائنل میں آسٹریلیا سے عبرتناک شکست پاکستان کو ہوئی پاکستان کرکت ٹیم کیپٹن انتر تھاوزن تری اوڈی آئی ورلڈ کپ وکار یونیس اس وقت پاکستان ٹیم کے کپتان تھے اس کے بعد پاکستان کرکت ٹیم کیپٹن انتر تھاوزن سیون اوڈی آئی ورلڈ کپ جس میں پاکستان پہلے ہی راؤنڈ کے اندر ناکٹ آؤٹ ہو گئی تھی اور پاکستان کو شکست دی تھی اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کیپٹن انتر تھاوزن سیون تی ورلڈ کپ ورلڈ کپ ہم نے یہ ٹورنیمنٹ جیتا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کیپٹن انتر ہزن 10 تی 20 ورلڈ کپ وز شاہد خان آفریدی ٹھیکے اور پھر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کرکہ ٹیم کیپٹن 2011 اوڈی آئی ورلڈ کپ وز شاہد آفریدی جس میں ہم نے سیمی فائنل کوالیفائی کیا تھا اور اگینسٹ انڈیا ہم نے شکست لکھائی تھی ٹھیکے اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں پاکستان کرکہ ٹیم کیپٹن 2012 تی 20 ورلڈ کپ وز محمد حفیظ اس ٹیم کے کپتان تھے پھر اس کے بعد پاکستان کر کے ٹیم کیپٹین انتو تاوزن فورٹین ٹی ٹوئنٹی ورلکپ وز محمد حفیظ اگین پاکستان کر کے ٹیم کے اس اس کے کپتان تھے اور پاکستان کر کے ٹیم کیپٹین انتو تاوزن سکسٹین ٹی ٹوئنٹی ورلکپ وز شاہد افری دی اور یہ ٹورنمنٹ کہاں پر ہوا تھا انڈیا کے اندر ہوا تھا جس میں پاکستان کو اگین پہلے ہی راؤنڈ کے اندر شکست ہوئی تھی پاکستان کر کے ٹی جس میں پاکستان کو پہلے ہی راؤن میں شکست کھانی پڑی پاکستان کرکٹ ٹیم کیپٹن ان 2019 اوڈی آئی ورلڈ کپ سرفراز احمد سرفراز احمد 2019 کے اوڈی آئی کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کے کپتان تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کیپٹن ان 2021 تی 20 انٹرناشنل ورلڈ کپ بابر آزم جس میں پاکستان سیمی فائنل میں پہنچی اور اگینسٹ جس کی شکست کھائی ہم نے جی ہاں آسٹریلیا کے اگینسٹ ہمیں شکست ہوئی اگین پاکستان کرکٹ ٹیم کیپٹن ان 2022 تی 20 انٹرناشنل ورلڈ کپ اس بابر آزم اس ٹیم کے کپتان ہے اور پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے اور اگینسٹ نیو زیلینڈ پاکستان یہ میچ کھلے گا پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں جس کو آپ شورٹ فارم میں پی اے سل کہتے ہیں کیا کہ ہر سال یہ ٹورنمنٹ منقل کیا جاتا ہے پاکستان سوپر لیگ is a professional T20 کرکٹ ڈیگ contested during February and March of every year by six teams representing six cities of پاکستان تو ہر سال یہ ٹورنمنٹ کھیلا جاتا ہے اور six different teams جن کے شہروں کے اوپر نام بنے ہوئے ہیں تو وہ اس کو represent کرتے ہیں six different cities کی یہاں پر ٹیمز کھیلتے ہیں the league was founded on 9th September 2015 with the five teams by the Pakistan کرکٹ board یاد رکھے گا initially ان ٹیمز کی تعداد تھی پانچ ٹھیک ہے پھر اس میں سکس ٹیم کا اضافہ کیا تھا ملتان سلطانس نے ٹھیک ہے the first edition of PSL played in 2016 بہت important MCQ سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے پہلا edition PSL کا کونسا ہے تو یاد رکھے گا 2016 میں سب سے پہلا edition اس کا کھیلا گیا اب ہم ٹائٹلز کی بات کر لیتے ہیں پہلا ٹائٹل اسلام آباد یونائٹڈ نے 2016 میں جیتا ٹھیک ہے دوسرا ٹائٹل پشاور ظلوی نے 2017 میں جیتا تیسرا ٹائٹل اگین اسلام آباد یونائٹڈ نے 2018 میں جیتا پھر ہم بات کرتے ہیں fourth title کی کوئٹا گلیڈیٹرز نے 2019 میں یہ جیتا پھر ہم بات کرتے ہیں fifth title کی کراچے کنگز نے 2020 میں جیتا پھر sixth title کی بات کرتے ہیں ملتان سلطانس نے 2021 میں جیتا اور last title جو کہ last year اسی سال یعنی February کے اندر ہوا ہے تو لاہور کلندرز نے اس میں کامیابی حاصل کی ٹھیک ہے اب پاکستان کرکٹ ٹیمز کے جو مزید ریکارڈز ہیں انٹرناشنال کرکٹ کے اندر ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں اکثر یہاں سے بھی questions پوچھے جاتے ہیں تو پاکستان کا highest ODI score ہے 399 against Zimbabwe یاد رکھے گا 399 against Zimbabwe پاکستان کا highest ODI team score ہے the first T20 international highest team score 232 for 6 of Pakistan came against England at Nottingham 16 July 2021 پاکستان نے اپنا highest team total T20 international کے اندر بنایا وہ تھا 232 ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان highest test team score جو کہ 765 ہے against Sri Lanka ٹھیک ہے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں most centuries last time 2021 میں جب یہ exams conduct کیے گئے FIA کے تو بہت سے questions کیے گئے پوچھا گیا most centuries test کرکٹ کے اندر کس کی ہیں تو یونس خان کی سب سے زیادہ centuries ہیں test کرکٹ کے اندر اور ہم جب بات کرتے ہیں most runs in test کرکٹ بایا پاکستانی کرکٹر تو وہ کون ہیں یونس خان جسے نے تقریبا 10,000 runs بنائے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد highest score in test کرکٹ بایا پاکستانی کرکٹر وہ ہیں کون in زمام الحق جس کا highest score کتنا ہے test کرکٹ کے اندر 339 most runs in a calendar year in test کرکٹ already پڑھا چکا ہوں محمد یوسف ہے most centuries in ODI کرکٹ بایا پاکستانی کرکٹر سعید انور کی ہیں کتنی ہیں 20 ہیں اب جو بابر آزم ہے جو کرنٹ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں ان کی اس وقت جو ODI کی centuries ہیں وہ کتنی ہیں صرف 19 ہیں صرف وہ ایک century دور ہیں وہ سعید انور کا record 20 centuries کا آئے ہیں ODI کرکٹ کے اندر پاکستان کی جانب سے most centuries کی بات کی جائے T20 international کے اندر بابر آزم کی ہیں دو centuries ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں most runs in T20 international کرکٹ بایا پاکستانی کرکٹر بابر آزم کے 323270 runs most wickets کی اگر ہم بات کریں بایا پاکستانی کرکٹر in ODI in test وہ ہیں 414 wickets کس کی ہیں وسیم اکرم کی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں most wickets in ODI کرکٹ بایا پاکستانی کرکٹر وسیم اکرم کی ہیں 502 wickets ٹھیک ہے اور وسیم اکرم نے کرکٹ کب تک کھلی ہے 2003 کے world cup تک انہوں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم مزید آگے بات تے most wickets in T20 international کرکٹ بایا پاکستانی کرکٹر شداب خان جو اس وقت پاکستان کی کرکٹ ہے اس کے member ہیں اور میں آپ کو 97 wickets بتا رہا ہوں یہ current یعنی جو اس وقت ان کے wickets ہیں تو مزید کامیابی حاصل کریں گے تو یہ چینج آر سکتا ہے اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں most sixes hit by international کرکٹ وہ ہیں شاہد خان آفریدی جنہوں نے تقریبا 476 چھکے مارے ہیں international کرکٹ کے اندر ٹھیک ہے فاستس 50 یہ بات کرتے ہیں وہ بھی شاہد آفریدی کی ہے پاکستان کی جانب سے 18 بال پر ٹھیک ہے اور فاستس 100 کی بات کرتے ہیں تو شاہد خان آفریدی کی ہے 37 بال پر اگین آپ کو بتاتا چلو ہم صرف یہاں پر پاکستانی کرکٹ کی بات کر رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شاہد آفریدی کا تو وہ تھی سری لنکا ٹھیک ہے فاستس 100 کی ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے انٹس کرکٹ تو وہ ہیں مسبہ الحق کے جنہوں نے 56 بال کے اندر یہ سینچری بنائی تھی ٹھیک ہے آگینسٹ آسٹریلیا فاستس ڈیلیوری کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہے شویب اختر نے تقریبا 161.3 کلومیٹر پر اور کی رفتار سے یہ فاستس ڈیلیوری کروای تھی جو ریکار اب تک برقرار ہے تو آج کے لیکچر کے اندر ہم نے کرکٹ کو بڑے ڈیٹیل سے پڑھا تو انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر فیلڈ ہاکی کے حوالے سے آپ کو پڑھا جائے گا اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ نیکس لیکچر میں ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں اور چند ایک ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ جب تک پنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ